بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں قیصر خان ہم لوگ تمام ویزا پر بات کرتے ہیں امیگریشن پہ ورک ویزا کے اوپر یا پھر ویزٹ ویزاز کے اوپر ٹریول ویزاز کے اوپر جو ٹورسٹ ویزاز ہیں ویزٹ ویزاز جو ہیں ہمارے پاس کچھ ہوتی بھی ہیں یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ جی کچھ ای ویزاز ہوتے ہیں جو ہم آرینج کر کے دیتے ہیں لائک آزربائیجان ہے یا دبائی ہے یا جو بھی اور ویزے ہوتے ہیں سری لنکا کا یا اور بہت سارے ویزے ہوتے ہیں جو ای ویزا ہوتے ہیں جو اوپر ہم کر سکتے ہیں وہ دیتے ہیں ہم لوگ اور کچھ ویزا اپلائی کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہم اپلائی بھی کرتے ہیں دنیا بھر میں ویزا اپلائی کرتے ہیں ہر ملک کا ویزا اپلائی کرتے ہیں اس میں ویزا ملتا ہے نہیں ملتا ہے اس کی بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں اور کچھ کنٹریز کے لیے آپ ایلیجبل ہوتے ہیں فر ایزمپل آپ ایشین ہیں اگر آپ نے کہیں ٹریول کیا ہی نہیں ہے تو پھر پہلا ٹریول آپ کو ایشین میں کرنا پڑتا ہے آپ ایک ٹکٹ کے اندر ہمارے ساتھ اگر کام کریں تو ہم آپ کو ایڈوائز کریں گے کہ آپ چار پانچ ملک لیں ایک ہی ٹکٹ کے اندر آپ کمبوڈیا سری لنکا ملیشیا تھائی لینڈ سنگپور آپ پانچ ملک کر سکتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ اوپر جائیں دبائی ہے آزربائی جان ہے اگر بہار سب جارے ہیں جورجیا ہے یا ترکی ہے آپ لے سکتے ہیں تو وہ ٹریول ہسٹری آپ کو پھر یورپ یا کینیڈا یا یو ایس اگر آسا دکھاتی ہے لیکن ایک مسئلہ جو میں آج بات کرنے آ رہا ہوں خاص طور پر یہ میرے پاس امبار لگاوا ہے جو میرے پاس ادر وائز لوگ اپلائی کیے ہوئے ہیں لوگوں نے میرے پاس وہ ریپورٹ لے کر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پچھلے سالے کسی نے اڑا دی تھی کہ 179B جو ہے وہ ریموو ہو جائے یا ہو گیا ہے شاید انہوں نے ایک کہہ دیا ریموو ہو گیا ہے اب کس نے کہا کس نے کہا کس نے نہیں کہا چھوڑ دیجئے میں اس پر ڈیٹیل ہو جاؤں گا نہیں میں نے کہا تھا کہ آپ کو کہ نہیں ہوگا نہیں ہو سکتا اور آپ نے اس سے بچنا کیسے ہم اس بلا سے بچ سکتے ہیں دیکھیں جو چیز ہے نا ہمارے سامنے اس کے اب یا تو میں زمین میں اپنے موں دے دوں آنکھیں بند کر لوں تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے لیکن 179B جو ہے وہ میرے سامنے کھڑا ہے کھڑا تھا اور کھڑا رہے گا کینڈا کے ویزے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں آپ نے اپلائی کیا ویزڈ ویزا ریفیوز ہو گیا لکھا ہوا ہے کہ ہم آپ کو 179B کے انڈر میں ہم آپ کو فارغ کرتے ہیں اب معاملہ یہ کہ آپ کہتے ہیں 179B کے اندر کون کونسے کلوزز ہیں جو سٹرونگ ہم پہ افیکٹ کرتے ہیں سب سے بڑا پوائنٹ اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں ہمیں آپ کے واپسی کی امید نہیں ہے واپسی کی امید کس کی ہوتی ہے جو اس کے یہاں پر بیس ہو یعنی کہ ویزا کو دیکھئے گا ویزا کو ہمیشہ الٹا کلکولیٹ کیا کریں سیدھا نہیں اگر آپ کہیں گے کہ مجھے کینڈا جانے کا شوق ہے مجھے کینڈا پسند ہے مجھے کینڈا دیکھنا ہے میں کینڈا کا دیوانہ ہوں میری ڈریم کنٹری ہے یہ ہے آپ کا سیدھا جواب جو کہ نہیں ہونا چاہیے آپ اس کو ریورس کیجئے ٹھیک ہے نا اس میں تمام وہ باتیں لگ دیجئے وہ تمام باتیں لگا دیجئے جس میں آپ کا کینڈا نہیں پاکستان میں آپ کا انٹرسٹ شو اگر آپ پاکستان سے ہیں اگر آپ انڈیا سے ہیں تو انڈیا میں اگر آپ بنگلدیس ہیں تو بنگلدیس میں نیپال سے ہیں تو نیپال میں آپ کا انٹرسٹ شو آپ نے کہنا ہے کہ جی میری پروپٹی پاکستان میں ہے میرا کاروبار پاکستان میں ہے میری انویسمنٹ پاکستان میں ہے میری بیوی بچے پاکستان میں ہے میرا میری ضرورت پاکستان کو ہے میرے ساتھ میرے با با بی ہیں ان کو بھی میری ضرورت ہے میں اپنے ما با با بی کو تو نہیں چھوڑ سکتا ان کو میری ضرورت ہے لیکن میں میں نے اس طریقے سے ایرنجمنٹ کی اور پھر میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ ہر بار مت کر دیجئے گا یہ ہم کبھی ضرورت ہو تو کرتے ہیں اور اگر واقعی ہو تو کرتے ہیں کہ اگر آپ جا رہے ہیں جولائی میں تو ہم کہتے ہیں کہ جی اگست میں پھر میری جو بھائی ہیں ان کی بیٹی شادی بھی ہے یا یہ بھی ہے یہ بھی ہے اس کے لئے مجھے جلدی آنا ہے تو لہٰذا میرے پاس ایک مہنے کا ٹائم ہوگا میں اس کو ختم کروں گا یہ ایسا تاثر دیتی ہیں کہ آپ کا واپس آنا بڑا کنفرم ہے کیونکہ آپ کے اپر بہت زیادہ چیزیں یہاں پر پھسی ہوئی ہیں تو یہ آپ کو سیف کرتے ہیں ریزن آف ریٹن کے لئے نمبر مرور اچھا پرپس آف ٹرابل بڑا کلیر ہونا چاہیے لکھیں تو خوب لکھیں بتائیں پورا کا پورا اچھا تمام کام جو نا اگر آپ ہمارے آفس سے کروائیں گے تو اویلیبل ہے آپ کو وٹس اپ پر کرنا ہے چیک لیسٹ بھیجوا دیں چیک لیسٹ کے بعد اپنا تمام کیس دسکس کر لیں ہمارا جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ کممیونکیٹ کر لے گا میرے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دریکٹ کر لے گا آپ کے ساتھ کمپلیٹ اور یہ ایک دن میں ہوتا بھی نہیں ہے یہ فارم ایک دن میں بھرنے والا بھی نہیں ہے اب اسے مامل آگئے پرپس آف ٹرابل کے اندر آپ کیوں جانا چاہتے ہیں آپ کو جانا کتنا ضروری ہے آپ کو جانے کی وجہ کیا ہے کیا آپ جاتے رہتے ہیں کیا آپ ٹورسٹ ہیں کیا آپ وزیٹر ہیں کیا آپ کبھی اس طرف گئی بھی ہیں کبھی آپ گھر سے نکلے بھی ہیں گھر سے نکلے گا مطلب یہ ہے کہ ایشیا کا ملک ہے نا ایشیا آپ کا territory ہے تو ایشیا سے بہار کبھی نکلے بھی ہیں تو اگر نکلے ہیں تو پھر کیا کیے آپ نے کیوں کیے آپ نے کدھر گئے کیا کیا تھا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ purpose of travel کے مدر آتی ہیں اس کو لکھنا ہوتا ہے آپ کو پورا travel plan ٹھیک ہے نا travel plan لکھئے مطلب for example first jolai کو آپ کہاں ہوں گے phone number کیا ہوگا hotel کا نام کیا ہوگا second کو کہاں ہوں گے third کو کہاں ہوں گے کہاں کہاں گھومیں گے کہاں کہاں جائیں گے کس کس سے ملیں گے and so on 10 دن کا 15 دن کا 20 دن کا plan دے دو ٹھیک ہے نا travel plan بھی کہتے ہیں travel itemری بناو اس کے بعد تیسرے نامر پہ آتے ہیں آپ کے assets and financials اس کے اندر اپنا پورا بڑا چڑھا کہ آپ نے اپنا بیان کرنا ہوتا ہے کہ جی میں کتنا میری assets ہیں کتنے میرے گھر ہیں کتنے میرے plot ہیں کتنے میری چیزیں ہیں جو میرے پاس ہیں کتنے چیزیں کو سنبھال رہا ہوں میں بس company ہے نام ہے میرے یہ company ہے یہ میرے 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 اس کے اندر اپنے financials اپنے بینک سے آپ کروا دیتے ہیں company count یہ ہے یہ زیادی میرے count یہ ہے monthly اتنا پیسس کے اندر آتا ہے اتنا میرا profit ہوتا اس کے بعد جو آپ نے جو وہ ہے timing کا خیال کرنا ہے بہت سار لوگوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے نومبر میں ڈالا تھا کہ ہم دسمبر میں جانا چاہ رہے ہیں یا اکتوبر میں ڈالا تھا کہ ہم نومبر میں جانا چاہ رہے ہیں بھائی آپ تیوریسٹ ہو ٹھیک ہے نا جب دو دو فٹ کے بڑپ گرے گی کیا کرو گے وہاں پر گھوم نہیں سکتے وہ نا ہوتلیں بند رہو گئے تو انہوں وہ کہتے ہیں کہ گھر پہ رو اچھ سے اچھا ہے اب ریفیوز ہو گئے آپ کے لیے ریفیوز ہو گئے انہوں نے آپ کو روکا ہے جانے سے لہٰذا آپ اپنی time کا selection صحیح کیا کریں ٹھیک ہے نا میرا گر اگر رف مشورہ مانتے ہیں تو مارچ سے اکتوبر کے اندر apply کیا کریں مارچ سے اکتوبر کے بہار کوئی date مت دینا ورنہ کام خراب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا travel idleri کو اپنی complete proper بنائیے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی sponsor کر رہا ہے تو اس کو document complete بنائیے اگر کوئی آپ کو invite کر رہا ہے تو اس کو document complete بنائیے attest ہونے چاہیے وہاں سے لیٹر ہیڈ پہ ہونا چاہیے آپ کہاں بزنس کرتے ہیں لیٹر ہیڈ پہ ہونا چاہیے آپ کا address phone number تمام چیزیں clear ہونے چاہیے اس میں کسی قسم پہ ابحام نہیں ہونا چاہیے اب چونکہ آپ کی جو property ہوتی ہے اس کی جو files ہوتی ہیں بڑی بڑی ہوتی ہیں یعنی کے فرزمپل آپ کہتے ہیں میرے پاس ایک shop ہے 20 صفو کا اس کا document ہوتا ہے دوسری shop 20 صفو کا اس کا ہو گیا تیسری shop چوتھی shop پانچی shop building ہے گھر ہے یہ ہے وہ ہے تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ ایک bunch پورا بن جاتا ہے تو اس کے لیے comfortable نہیں ہوتے اس کے لیے آپ نے ایک report تیار کرنی ہوتی ہے جس کو normally آپ کہتے ہیں کہ یہ CA report ہم کہتے ہیں دیکھیں CA report complete کرنی ہوتی ہے اور اس کو ایک ادارہ جو ہے ایک ادارہ سرکاری بھی ہو سکتا ہے ایک ادارہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اس کے تمام جو assets ہیں اس کو لیا اس سے اور میں نے دیکھا کہ اس کی property A ایک کروڑ کی ہے property دو پچاس لاکی ہے property تین بیس لاکی ہے property چار اتنے کی ہے اور یہ ہے دکانے ہیں یہ ہے وہ ہے وہ ہے total کر کے اتنے اتنا اس کے پاس ہے تو وہ ایک کاغذ جو ہے وہ پورا بیان کر دیتا ہے کہتا ہے تفصیل جانے کے لیے document attached کبھی بھی نہیں جائے گا اس کے اندر وہ پاگل تھوڑی ہے لیکن وہ پورا پڑھنا ہوتا کس سے خریدا مالک 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 تو یہ تمام چیزیں آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ کریں گے ان باریک پوائنٹ کا اگر آپ خیال کریں گے تو کیوں نہیں ویزا ملے گا آپ کو بلکل کے لیے حاضر ہیں کوئی بھی ویزا کوئی بھی ویزا ہو اس کے لیے ہم حاضر ہیں immigration case discuss کرنے کے بعد غیر ہو سکتا نہیں ہے assessment کے بغیر ہو سکتا نہیں ہے اس کے لیے آپ کو assessment کرنی پڑتی ہے اور اگر آپ job ویزا کی بات کریں گے تو وہ جو ہے وہ programs available ہیں ہماری ویب سائٹ easy visa international dot com پر available ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں potential نہیں ہے اس کے علاوہ جو demand کی jobs ہیں وہ گاہے بگاہے آتی رہتی ہیں اس پر میں کچھ کہنے سکتا کب آتی ہیں کیا آتی ہیں اگلی ویڈیو ملتا ہے اللہ آپس